اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وابی حمدیکہ لا الہ الا انتا استغفر کا واتوب علیکہ السلام علیکم القول البدی اور سعادت الدارین میں تحریر ہے حدیث مبارکہ جو کہ یوں ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم شفیع آزم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربارِ الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالی اس پر راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کسرت کرے اسی حدیث مبارکہ سے ریلیٹڈ میں آج تھوڑا سا اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا جاؤں گی کیا آپ لوگ imagine کریں کہ آپ کو out of the station کسی دوسرے شہر میں suppose کیجئے کسی event پر کسی festival equation کسی بھی لحاظ سے اگر آپ کو کسی رشتدار کے ہاں جانا پڑتا ہے suppose کیجئے شادی ہوتی ہے یا آپ کو ویسے ہی کسی چھٹیوں میں رشتدار سے ملنے کے لیے ہمیں اگر جانا ہوتا ہے ہم لوگ کتنا excited ہوتے ہیں کتنا ہم لوگ اس کے لیے preparation کرتے ہیں وہاں جا کے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا استقبال کیا جائے گا جن سے ملنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں ایک excitement ہوتی ہے خوش ہوتی ہے اب آپ imagine کیجئے اگر کسی رشتدار سے آپ نہیں ملتے یا کوئی ناراضگی ہے اور ان کے پاس آپ کو جانا پڑے تو آپ کے دل میں عجیب سے خدشات آتے ہیں آپ خوش نہیں ہوتے excitement نہیں ہوتی ہے انسائٹی کا level ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں جانے کے بعد کیسا استقبال ہو وہ آپ سے ٹھیک سے بات کریں یا نہ کریں تو جن جگہوں پر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں welcome اچھے طریقے سے کیا جائے گا وہاں جانے کے لیے تو ہم لوگ بہت excited ہوتے ہیں اور جن جگہوں پر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کہیں اچھا نہیں ہمارے ساتھ treatment یا behave کیا جائے گا تو وہاں پر ہم لوگ جاتے ہی نہیں plan نہیں کرتے ہم لوگ avoid کرتے ہیں لیکن دیکھئے جو انسان کی موت ہے اس دنیا کو پیچھے چھوڑ کے اس جہان سے دوسرے جہان میں جانا یہ وہ حقیقت ہے جس کو نہ تو avoid کیا جا سکتا ہے اور نہ آپ مو موڑ کے کوئی plan کر سکتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے avoid کریں نہیں ہم سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہم سب کو اپنے رب کے حضور میں حاضری دینی ہے اس لمحے کے بارے میں اگر ایک منٹ پیٹھ کے ہم لوگ سوچیں کیونکہ وہ لمحہ آنا ہے کیا ہم لوگ تیار ہیں اس ٹائم پہ جب ہم رب کو فیس کریں گے ہم ہوں گے ہمیں پتا ہوگا ہم نے دنیا میں کیا عمال کیے ہیں اچھے برے سب عمال اگر کوشش بھی ہم کریں نہ اس لمحے کو سوچنے کہ وہ کیا عالم ہوگا کیسا ہوگا مطلب imagine کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے لیکن وہ ٹائم آئے گا وہ لمحہ آئے گا اور اس حدیث مبارکہ میں اس سے بڑی پشارت اور خوشخبری کیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں درود پاک کا ورد کریں گے اور اس کی کسرت کریں گے اور اس پر استقامت سے ورد ڈیلی بیسز پر کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے وہ لوگ ہم سب جو جو درود پاک کا ورد کریں گے جتنی توفیق ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کسرت سے ورد کرنے والوں سے راضی ہوگا سبحان اللہ اگر آپ کا درود پاک کم ہو رہا ہے آپ سے ورد نہیں کیا جا رہا اور آپ کو motivation چاہیے تو آپ پلیز اس میٹنگ کے بارے میں ضرور سوچئے گا بلکہ روز درود پاک ورد کرتے ہوئے سوچئے اور اپنی تعداد پر نہ صرف استقامت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے بلکہ تعداد کو بڑھانے میں بھی یہ پوائنٹ بہت زیادہ آپ کے کام آئے گا کہ رب سے ملاقات جب ہوگی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس لمحے ظاہر ہے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سامنے پیش ہوں رب کے حضور تو رب ہم سے راضی ہوں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہمیں حاصل ہو ہم سرخ روہ کے اس دنیا سے جائیں تو پلیز درود پاک کا ورد کیجئے اور جتنا بھی آپ ورد کرتے ہیں اس پر استقامت کے ساتھ ورد کیجئے اور اس کی تعداد کو پلیز بڑھائیے خود بھی درود پاک ورد کیجئے دوسروں کو بھی دعوت دیجئے درود پاک لکھتے اور لکھفاتے رہیں ایک کروڑ کی نیت اگر ابھی تک آپ نے نہیں کی تو پلیز دل میں ایک کروڑ کی نیت کر لیجئے زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک ورد کرنے کی کوئی سابی درود پاک ورد کیجئے اور جتنے مرضی ڈیفرنٹ سیخے آپ اس میں ورد کیجئے دعا میں پوری امت کو یاد رکھئے اپنا بہت خیال رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ